مگر قوم نے ان کے سیاہ چیروں پر پشاپ کیا ہے قوم نے ان پر لانت بھیجیا ہے اور ان میں کوئی غیرت رمی چیز نہیں ہے یہ رسوا ہو چکے ان شاء اللہ ظلیل ہو چکے ہیں ان کی چیریں دیکھو ان کی شکنیں دیکھو خدا کی قسم گھٹے سے کتے سے بھی بات کر رہا ہے کتے سے بھی بات کر رہا ہے سناولہ گھٹیا بے شرم انسان ہے ایسے کرپٹ اور بند کی تار کی شر اس کی چور کی میرے سامنے بات کر رہے ہیں کسی غیرت مند بگے کی بات کر رہا ہے عربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں یہ ان میں اگر غیرت ہوتی تو یہ اقتدار لیتے ہیں ان میں اگر تھوڑی سی شرم حیاء ہوتی تو یہ اقتدار لیتے ہیں یہ تو یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اقتدار لیتے تاکہ یہ قوم سے انتقام لیں اب آپ دیکھو کہ وہاں راج کماری صاحبہ خالی سیشن کاری جیسے اس کا چچک کرتا تھا ڈرامے بازی وہ بھی کاری ہے وہاں کوئی کوئی کام نہیں ہو رہا لائن اڈر کے صورتحال غراب ہے لینوں میں عورتیں مار رہی ہیں حمل کر رہے ہیں بچے مار رہے ہیں اور آٹے کے نام پر اربوں روپیت کھا رہے ہیں آپ پیچھے بگوڑوں کی بات کر رہے ہیں ان میں تو شرم بھی نہیں ہے جیسے رکیوں پر بیٹھیں عمام میں خدا کی قسم لوگ ان کے چیروں پر ان کو جڑا کے رکھ دیں گے ان کے اوپر لانت بھیجے دیا وہاں یہ بیٹھ کے صرف بند کروں میں سکورٹی میں یہ پکواس کر رہے ہیں میں عوام سے کھڑا والا ہم در میں فقر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں اور ہم عوام سے آئے ہیں اور ہر وحر لمحے عوام میں چوبیس گھنٹے عوام میں یہ چور لوگ ہیں یہ صرف پاکستان کے خلاف ان کو بتھایا گیا ہے ایک طاقت کے ڈنڈے پر اور پاکستان ڈنڈاستان ہے ہم اس کے خلاف کرنے ہیں کہ ہم اس ملک کو ڈنڈاستان نہیں بننے گئے کہ قربانی ہے پیر آنے اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں یہ ان میں اگر غیرت ہوتی تو یہ اقتدار لیتے ہیں ان میں اگر تھوڑی سی شرم حیاء ہوتی تو یہ اقتدار لیتے ہیں یہ تو یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اقتدار لیا کہ تاکہ یہ قوم سے انتقام لیں اب آپ دیکھو کہ وہاں راج کماری صاحبہ خالی سیشن کاری جیسے اس کا چچا کرتا تھا ڈرامے بازی وہ بھی کاری ہے وہاں کوئی کوئی کام نہیں ہو رہا لائن اٹر کے صورتحال خراب ہے لینوں میں عورتیں مار رہی ہیں حمل کے رہے ہیں بچے مار رہے ہیں اور آٹے کے نام پر اربوں روپے کھا رہے ہیں تو آپ اسے بگوڑوں کی بات کرو ان میں تو شرم نہیں ہے جیسے تیروں پر بیٹھیں امام میں خدا کی قسم لوگ ان کے چیروں پر ان کو جلا کے رکھ دیں گے ان کے اوپر لانت بھیجے دیا وہاں یہ بیٹھ کے صرف بند کروں میں سکورٹی میں یہ بکواس کر رہے ہیں میں عوام سے کھڑا والا ہمدر میں فقر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں اور ہم عوام سے آئے ہیں اور ہر وحر لمحے عوام میں چوبیس گھنٹے عوام میں یہ چور لوگ ہیں یہ صرف پاکستان کے خلاف ان کو بتھایا گیا ہے ایک طاقت کے ڈنڈے پر اور پاکستان ڈنڈاستان ہے ہم اس کے خلاف کریں کہ ہم اس ملک کو ڈنڈاستان نہیں بننے دیں گے قربانی ہے طریقہ انصاف کی طریقہ انصاف کی لیڈر عمران خان کی کن قوم کو سلام ہے جو انہوں نے ان کی ہر بے غیر کی کو سامنا کر کے عمران خان کو فوٹ دیا عمران خان کا وجود مسئلے ایرانہ صنواللہ صاحب کہہ رہے ہیں ایرانہ صنواللہ گھٹیا بے شرم انسان ہے ایسے کرپٹ اور بدکل دار کی شور کی میرے صاحب میں بات کر رہے ہیں کسی غیرت مند دے کی بات کر رہے ہیں اچھے شاہ صاحب جو سمات چلی ہے سرور ڈونے سوالے سے آپ کیا گئی سرور ڈون جا رہا ہے یہ معاملات جا رہے ہیں یہ ہاتھ کس کا ہے سر یہ نہیں کرتے یہ دھرے ہوئے یہ بزدل ہے ہمارا پہلا دشمال ہے جو عمران خانے ہم سے کامتا ہے ان کا بس چلے پاکستان میں جتنے عمران ہے سب کو قصر کر دے ان کی مجبوری یہ تو اتنے بزدل ہے گری ہوئے لوگ ہیں میں تو خود احران ہوں دشمن کو گلے لگاتے ہیں سامنے کھڑا ہو اور آئیں باپ کو پتہ چل جائے یہ گری ہوئے لوگ ہیں یہ پاکستان دشمن آناسر ہیں بستل ہیں اور ان کے پاس پاکستان دشمن انجنڈا ہے اور باہر سے ان کو سارا کچھ ملتا ہے کہ آپ نے جو کرنا یہ کرو وہ کرو باہرہ یہ رسوا ہو چکے ہیں یہ ان کو شکست ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خان سارت جلدی باہر آنے والے ہیں پاکستان کے ایک مضبوط ترین وزیر آزم کے طور پر آئیں گے ان کا باپ یا بے ان کو نہیں روک سکتا ان کی کیدر باپ کی ہیں چیرے دیکھو ان کی شکنیں دیکھو خدا کی قسم گدے سے کتے سے بھی بکتا رہا ہے اچھا سای صاحب آپ نے کہنا جائیں کہ ایک طرف گا جاتا ہے وہاں لوگ کہتا ہے کہ کوئی سافر نے گیا یہاں سائبر کس ماں چل رہی ہے جی دیکھیں پہلی دفعہ ایک لیڈر نے خودداری پلیس ٹین لیا امریکہ سے دمچیں گولنوں کی ذریعے پہلا پرام منسٹر تھا جس نے قوم کو بتایا کہ آپ ایک سائٹنگ پرام منسٹر کو دمچہ دی گئی ہیں اور آپ کو اگر نہ ہٹایا گیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اس سائفر میں تھا جی دیکھیں سائفر ابھی اندر جو بحث چل رہی ہے یا جو باہر ابھی جی دیکھیں دونوں طرف پکڑے گئے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جھوٹا ہے تو پھر یہ جو کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے تو پھر تو امران خان جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے جو انہوں نے دمچہ دی ہے تو اس ٹائم یہ دونوں طرف جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں اور سائفر جو ہے اس کی اوپر امران خان نے جو خودداری کا جو سٹین لیا تھا انہوں نے نہ سائفر جو ہے وہ گھمایا ہے بلکہ قوم ایک آیا تھا کہ اس سائفر میں ہے کیا آج وہی چیف جسٹس صاحب نے ریمارز بھی لیے کہ یہ سائفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف متن کی ذریعے قوم کو بتایا تھا بلکہ کوئی کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹ گمائیہ نہیں ہے تو یہ سارا سائفر کا کیس ہے اور یا تو ہماری وکیل بڑے نالائک ہیں اور یا چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک کلاسیفائیڈ اور نان کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹ ہے سمپل سا کیس ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پہلے دن ہی یہ کیس ختم ہو جاتا عمران خان اور شام عمود قریشی صاحب کی اس میں زمانت ہوتی اور میرے وہ کلاسیفائیڈ جو ہے وہ مجھے پیچھے سے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ایک عام پاکستانی ہوں مجھے اتنی زیادہ وکیلت کی سمجھ نہیں آتی لیکن اس بات کی سمجھ ضرور آتی ہے کہ یا تو یہ کلاسیفائیڈ ڈاکمنٹ ہے یا ڈی کلاسیفائیڈ ہے سمپل کریں اس چیز کو اگر سائفر ہے حقیقت ہے تو پھر اس میں جو لکھا گیا ہے تو عمران خان نے جو کہا تھا جو خودداری کیلئے سٹین لیا تھا پہلی دبا کسی ایک لیڈر نے تو الحمدللہ پھر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ کسی لیڈر نے اپنے خودداری کیلئے سٹین لیا مگر قوم نے ان کے سیاہ چیروں پر پشاپ کیا ہے قوم نے ان پر لانت بھیجیا ہے اور ان میں کوئی غیرترامی چیز نہیں ہے یہ یسوا ہو چکا ہے ان شاء اللہ جلیل ہو چکا ہے آپ پتائیں کون غیرترامی شب آپ پتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک طرح کہا جاتا ہے کہ سائفر نہیں آئے یہ بغیرترامی ہے ان میں دوسری طرح سائفر کے سماعت چل رہی ہے جی دیکھیں آج آج جو سماعت چلی ہے تو اس سے ایک سرور ڈون جا رہا ہے یہ ماملہ جا رہے ہیں یہ ہاتھ کسنا ہے یہ دھرے ہوئے ہیں ہمارا پہلا دشمن ہے جو عمران خان کے ہم سے کام بتا ہے ان کا بس چلے پاکستان میں جیتنے عمران ہے سب کو قصر کر دے یہ تو اتنے بزدل ہیں گریے ہوئے لوگ ہیں میں تو خود احران ہوں دشمن کو گلے لگاتے ہیں سامنے کھڑا ہو اور آئے آپ کو پتہ چل جائے گریے ہوئے لوگ ہیں یہ پاکستان دشمن آناسر ہیں بزدل ہیں اور ان کے پاس پاکستان دشمن آجنڈا ہے اور باہر سے ان کو سارا کچھ ملتا ہے کہ آپ نے جو کرنا یہ کرو وہ کرو باہرہ یہ رسوا ہو چکے ہیں یہ ان کو شکست ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خان صاحب جلدی باہر آنے والے ہیں اور پاکستان کے مضبوط ترین وزیر آزم کے طور پر آئیں گے ان کا باب اب ان کو نہیں روک سکتا ہے ان کی کیدر باب کیا ہے مون نیک میں کون خیرت مانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک طرح کہا جاتا ہے کہ سائفر نہیں آئے یہ بغیرہ ہے ان میں کوئی خان چل رہی ہے جی بیکھیں آج جو خان چلی ہے سرور ٹھونے سے آپ کیا گئی سرور ٹھون جا رہا ہے یہ معاملات جا رہے ہیں یہ حال کسنا ہے سر یہ نہیں کرتے یہ گھرے ہوئے ہیں یہ خوز دل ہیں ہمارا پہلا دوشمال ہے جو عمران خان کے ہم سے قامتا ہے عمران ان کا بشت چلے پاکستان میں جیتنے عمران ہیں سب کو خسر کر دیں ان کی مجبوری یہ تو اتنے بزدل ہیں گری ہوئے لوگ ہیں میں تو خود احران ہوں دشمن کو کلے لگاتے ہیں سامنے کھڑا ہو اور آئیں باپ کو پتہ چل جائے تو یہ گری ہوئے لوگ ہیں یہ پاکستان دشمن اناثر ہیں بزدل ہیں اور ان کے پاس پاکستان دشمن اجنڈا ہے اور باہر سے ان کو سارا کچھ ملتا ہے کہ آپ نے جو کرنا یہ کرو وہ کرو باہرہ یہ رسوا ہو چکے ہیں یہ ان کو شکست ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خان صاحب جلدی باہر آنے والے ہیں اور پاکستان کے ایک مضبوط ترین وزیر آزم کے طور پر آئیں گے ان کا باپ یہ اب ان کو نہیں روک سکتا ان کی کی در بب کی ہیں